اسلام علیکم دوستو کیا آپ ماہر نشیرہ پیلیکن کے بارے میں جاننا چاہیں گے جسے پھیلی والا پندہ بھی کہا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ پھرکر پھیلی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بھیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا حامیون اثر ہو جی ہاں پیلیکن تھیلی والا پرندہ اگر آپ کسی دریائی یا کسی ساحلی علاقے کے رہنے والے ہیں تو اس پرندے سے واقع ہوں گے یہ ہمارے ملک کی حد کیا گرمے مجھوڑ ہے اسے پیلیکن کہتے ہیں بہت سے لوگ اسے بگلے کی ایک قسم بھی کہتے ہیں تاہم اس کا بگلے سے کوئی تعلق نہیں ہے پیلیکن کا تعلق پرندوں کے خاندان پیلیکن فارم سے ہے اس خاندان میں اس جیسے دیگر آبی پرندے شوبل اور ہیمپر کاپ شامل ہیں پیلیکن گرہ متوبلاکوں کے سمندروں دریائوں جینوں اور بڑے بڑے طلابوں کے نزدیک پایا جاتا ہے یہ سوائے قطبین اور بڑے آزم امریکہ کے اندرونی حصوں کے دنیا میں ہر جگہ موجود ہے اس کی آٹھ اقسام ہیں اور زیادہ تر کلونی کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں خالفان ڈھیڑی ڈھیڑ پود لمبی چون جسم کے نیچے تھیلی لڑکی رہتی ہے پیلیکن کی زیادہ نمائی نشانی اس کے پر بڑے بڑے اور مضبوط ہیں ٹانگیں چھوٹی اور پیر بتے کے پرو جیسے جال جھلیدار ہوتے ہیں یہ سفید بورے اور گلابی رنگوں میں ملتا ہے اس کے پروں کا پھیلاؤں گیارہ فر تک ہے پیلیکن کی نظر خاصی تیز ہے اور یہ سو فر تک ہر شے کو واضح طور پر دیکھ سکتا ہے اس کے کان بھی بڑے ہی ساتھ ہیں یہ ان کی مدد سے اپنے محول سے باخبر رہتا ہے پیلیکن پچیس سال تک زندہ رہتا ہے پیلیکن مچھلی خول پریندہ ہے اور یہ زیادہ تر مچھلیاں ہی شکار کرتا ہے اس کی کچھ اقسام دیگر آبی جانتا ہے مثلا سکڑے سامپ اور مینڈک بھی کھا جاتا ہے پیلیکن دنیا کے ان بڑے پریندوں میں شامل ہے جو اڑ سکتے ہیں وہ اپنے بڑوں پڑوں کی مدد سے دس ہزار فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتے ہیں پیلیکن بھی گد کی طرح گرہ ہموا سے مدد لیتا ہے اور بلندی پر پہنچ کر خاصی دیر تک ساکت پڑوں کے ساتھ پرواز کرتا رہتا ہے اس کی رفتار تیس کلومیٹر فی گھنٹا رکھ ہوتی ہے مگر جب یہ گوتا لگاتا ہے تو اس کی رفتار ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا تک ہو جاتی ہے جی ہاں پیلیکن مہر شکاری پیلیکن مچھلی کا زفردہ شکاری ہے یہ پرواز کے دوران پانی کی سطح پر نظر رکھتا ہے پھر جو ہی اسے کوئی مچھلی نظر آتی ہے تو یہ بڑی تیزی سطح پر زور سے اپنے پنجے تک رہتا ہے اس سے مچھلی اٹھر کر باہر آ جاتی ہے اس سے مچھلی اٹھر کر باہر آ جاتی ہے اسے پیلیکن اچھک لیتا ہے مچھلی اگل بڑی ہو تو وہ چونج پانی میں ڈال کر اسے نکال لیتا ہے یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے ڈال میشن پیلیکن یہ پیلیکن کی سب سے بڑی قسم ہے جو جنوب مشیق یورپ کے ممالچین بھارت اور پاکستان میں ملتی ہے یہ پیلیکن 6 فٹ تک لمبا 19 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے اس کے پروں کا پھیلاؤ 11 فٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے سفید رنگ خاکستی چونگ گہرے پیلے رنگ کی تھیلیز کی خاص نشانی ہیں اسے دنیا کے بھاری پندوں میں شمار کیا جاتا ہے ڈال میشن پیلیکن جھل دریاؤں اور بڑے بڑے طلابوں کے گد رہتا ہے یہ شدید گرمیاں یورپ جبکہ سردیاں ایشیا میں گزارتا ہے سب سے لمبی چونچ اس پیلیکن کی چونچ 20 انچیں تک لمبی ہوتی ہے یہ اپنی چونچ اس کے ساتھ لگی ہوئی تھیلی کے مدد سے اکثر کئی پرندیں ہر اپ کر لیتا ہے یہ دلدلی علاقوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اسٹیلین پیلیکن یہ پیلیکن اسٹیلیا نیو گونی فنجیور انڈرنیشن کے کچھ ظاہر میں پایا جاتا ہے یہ پانچ فور تک لمبا سات کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے گلابی چون سفید پر اور کالی پوشت اس کی خاص نشانی ہیں بھاری پن عواز پیلیکن خموش ہیں والا پندہ ہے خطرے کے وقت یہ اپنی چون سے پھنگانے کی آواز نکالتا ہے ایک دوسرے کو بلاتے وقت بہت بہت باری آواز نکالتا ہے اس جکسان چون جار کر شور کرتی ہیں پیلیکن اکٹھے ہو کر بہت شور کرتے ہیں ان انڈوں سے پیلیکن کی دو اکسام پانی کے نزدیک زمین پر گھونسا بنا کر رہتی ہیں جبکہ باقی اکسام دختوں اور گھونسا بناتی ہیں پیلیکن اپنا گھونسا دختوں کے پتلی لیکن امزبوس شاکوں کی ایک دھیر کے شکل دے کر بناتا ہے بہار کے موسم میں مادہ پیلیکن دو سے چھے ہفٹوں تک انڈے دیتی ہے یہ انڈے مرگی کے انڈوں سے کچھ ہی بڑے ہوتے ہیں سفید یا بورے رنگ کے ہوتے ہیں انڈوں سے تقریباً چھتیس دنوں کے بعد بچے نکلتے ہیں پدائش کے وقت یہ بچے پروں کے بغیر ہوتے ہیں دو سے چار ماہ تک اپنے بچے کی حفاظت میں رہتے ہیں اس دوران ان کے پر نکلاتے ہیں اور یہ تیہنے لگتے ہیں تقریباً ایک سال کے بعد پرواز کے قابل ہو جاتے ہیں جی ہاں پیلیکن ایک جانا پچانا ابھی پرندہ ہے اسے اردو میں حواصل بھی کہتے ہیں لمبی چونج جس کے نیچے تھیلی لگی ہوتی ہے پیلیکن کی سب سے نمائیہ نشانی ہے اس کا شمار دنیا کے بڑے اڑنے والے پرندوں میں ہوتا ہے اس کی آٹھ اقسام ہے پیلیکن گرہ مرتوب ساہدرہ بھی علاقوں کا پرندہ ہے پیلیکن ماہولیتی علادی اور غیر کنونی شکار کے باعث بہت دیس سے کم ہو رہا ہے اسے دنیا کے کئی نوالک میں اس کو غیر کنونی شکار پر پبندی ہے جی ہاں اس کو کہتے ہیں پیلیکن اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹی پیشن آپ کو مل سکیں اور آپ مزید مزید سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو جی ہاں پیلیکن